بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عدالتی محاذ پر ایک کے بعد ایک مشکل جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے اور خاص طور پر جو پنجاب کی حکومت ہے اس کے لیے کھڑی ہو رہی ہے پہلے عمران خان کے کیس میں جو نومی کے کیسز تھے کوئی ثبوت جو ہے وہ پیچ نہیں کیا جا سکا تھا اور اب بشرا بی بی جو ہیں ان کو بارہ کیسز میں نامزد کیا گیا تھا بارہ کیسز میں وہ ڈسچارج ہو گئی ہیں کیا مشکلات مسلم لیگ نون کے لیے اور پنجاب حکومت کے لیے کھڑی ہونی جا رہی ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب یہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ بجاب حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں کیا مشکلات ہیں میں سوال ہے آپ سے بارہ کیسز جو انہوں نے پورا بیانیاں بنایا سولہ مہینے تک کہ ختم ہو گئی عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی پی ٹی آئی اور بس اب عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے راوی جو ہے وہ چین ہی چین لکھ رہا ہے ختم شد اس لیے تو اس سے ان کے تعلقات کیسے خراب ہوں گے پنجاب حکومت سے اسٹیبلشمنٹ سے کیوں کہ نو مہین کے کیسز میں اگر پراسیکوشن ٹھیک نہیں ہوگی اس قدر نا اہلی دکھائی جائے گی کہ پراسیکوٹرز اس طرح کی دلیلیں دیں کہ وہ چونکہ خوش تھیں نو مہین ہونے کے اوپر تو اس لیے وہ خان صاحب کے ساتھ کو اکیوزڈ ہیں اچھا یہ سوال تو بہت آپ کا اہم ہے کہ دیکھیں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ پنجاب حکومت کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے بیانی کو دو جھٹکے جو ہیں وہ لگے ہیں یعنی عمران خان صاحب جو ہیں دیکھیں پورا جو نو مہی ہے نا نو مہی وہ ایک عمارت کے گرد گھومتا ہے اور وہ ہے کور کمانڈر اوز عبریق جناہوز کچھ لوگ اس کو جناہوز کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو کور کمانڈر اوز کہتے ہیں پورا نو مہی گھومتا ہے اس ایک عمارت کی گرد اور اس ایک عمارت کے اوپر جو کچھ ہوا اس کا ماسٹر منٹ کس کو قرار دیا جاتا ہے عمران خان عمران خان کو عمران خان کی نو مہی کے بارہ کیسوں میں گرفتاری ڈالی گی جسمانی رمان دیا گیا وہ جسمانی رمان کل ادم ہو گیا اور اس میں جو پریسکیوٹر جنرل ہیں پنجاب کے ان سے ثبوت مانگے گئے لیکن وہ ثبوت ایک ثبوت بھی فرام نہیں کر سکیں اس کے بعد آج یعنی کل آپ تو ٹھائیں وہ دن گزر گئے کل یہاں پہ ملک اجاز عاصف جو ہیں ایٹی سی راوٹ پنڈی کے جج انہوں نے یہ بھی بڑا اہم کیس تھا اس میں سارا لوگوں کو شاید انتازہ نہیں ہے اس میں جی ایچ کے عملہ کیس جو ہے نا اس میں بھی وہ بھی اس کیس میں شامل تھا اس کو پر بشتہ بی بی کنہ نامزد کیا اور اس میں جسی کچھ نہیں نکلا دیکھیں میں اس پوائنٹ او ویو سے اتفاق نہیں کرتا کہ اس سے کوئی پنجاب حکومت اور اسٹیبنشمنٹ کے تلقات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے کیونکہ دیکھیں یہ جو پرسکیوشن ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پنجاب حکومت اس پرسکیوشن کو دیکھ رہی ہے ہاں بندے سفارچی یونیک ہیں لیکن ساری چیزوں کے اسٹیبنشمنٹ برای ایسا خود دیکھ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مریم نواز کے حکومت کی ناکامی ہے بلکہ مریم نواز وغیرہ کا تو صرف ماتم بچھا ہوا ہے ان کے ہاں تو کہ پہلے عمران خان نو مئی کی قیسوں میں جو ہے وہ ان کو جسمان رمانے کا لازم قرار دے دیا گیا اور اس میں بھی یہ بات اسٹیبلش ہو گیا نیریٹیب عمران خان کا بیانی ہے جیت گیا اس کی تصدیق ہو گئی توسیک ہو گئی سچ ثابت ہو گئی عمران خان سرکرو ہو گئے جب عمران خان یہ کہتے تھے کہ میں تو گرفتار تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا باہر کیا ہو رہے ایک ثبوت پریسیکیوشن نہیں دے سکی لہوری کوٹ میں بار ہاں کہنے کے باوجود بار بار تارک سلیم شیخ صاحب اور انوارلک پنجو صاحب کہتے رہے کہ کوئی ایک ثبوت تو لاؤ کوئی ایک ثبوت تو لاؤ تو وہ کہتے تھے کہ عمران خان نے بیان دیا ہے کہ جناب اگر مجھے گرفتار کریں تو اتجاج کرنا تو بھائی اس میں اتجاج کہہ رہا ہے نا تو اس نے کہاں پہ کہا ہے کہ آپ کورکمانٹ راؤس پہ جا کے کریں جی ایج کے اوپر جا کے کریں دوسرا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس کا یہ بیان بھی بہی پہ موجود ہے جو عمران خان کی لیگل ٹیم نے وہاں پہ پیش کیا جس میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کرنے آئیں مجھے ورانٹ دکھائیں میں گرفتار ہی دینے کے لیے تیار ہوں اور پھر تیسرا اس میں عمران خان کا بیانی ہے یہ بھی جیتا ہے کہ عمران خان کی نو مئی کو اسلامبادی کور سے جس طرح سے گرفتاری کی گئی تھی اس گرفتاری کو سپرنگوں نے کلادم قرار دیا اور وہ غیر قانون نہیں قرار دی غیر قانون نہیں جو گرفتاری قرار دی جاتی ہے وہ پھر اغواہ ہوتا ہے وہ پھر گرفتاری نہیں ہوتی لیکن مسئلہ یہ ہے اس کو دیکھنے کے نا تین پہلوں ہیں پہلا تو آپ نے کہا کہ یہ ہے کہ جی پنجاب کی پرسیکیوشن کی ناکامی ہیں اچھا اگر ان کی ن ناکامی ہیں تو آپ اٹھا دینا پرسیکیوٹر جنرل پنجاب کو اس کے مطلب آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے ادھر بھی آپ کی مجبوری ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ مجھے نہیں بتا کہ ایک بنونلی کی عام شخصیت سے متعلقہ شخصیت جو ہیں وہ پرسیکیوٹر جنرل تھی پہلے یا ان کیسز میں بارال تھی وہ ہی ہیں یہ کیا ہے پہلا تو یہ ہے کہ اگر ان کا قصور ہے تو آپ ان کو اٹھائیں پرسیکیوشن کو دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب جب کیس میں کچھ نہیں ہے تو بیچ کہ میری یہ انفرمیشن ہے یہ میری اسیسمنٹ نہیں ہے یہ ساری ساری پرسیکیوشن اور یہ سارے معاملات برہراس اسٹیبلشمنٹ ادارے خود دیکھ رہے ہیں اس کا پنجاب حکومت سے کوئی لینے دینا نہیں ہے پنجاب حکومت پریشان ضرور ہے شریف خاندان بہت پریشان ہے اور بہت برہم ہے اور شریف خاندان یہاں تک دیکھیں اعتماد اور بھروسہ اسٹیبلشمنٹ اور نونلیگ میں وہ نہیں را جو پہلے تھا درمیان میں شکوک و شباد جنم لے چکے ہیں اور یہ شکوک و شباد ب� بھی سکتے ہیں نونلیگ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جج ملک اجازہ سے دے ہی نہیں سکتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے کہے بغیر حالانکہ یہ ملک اجازہ سے وہی ہیں جنہوں نے جب عمران خان کی دس فروی کو زمانتیں ایکسپٹ نہیں تھی نو مئی کے قیسوں میں جی ایج کے حملہ کے سمیت تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ پنجاب حکومت گئی تھی کہ جناب کیسیز ان سے ٹرانسفر کیا جائیں ملک اجازہ صاحب سے تو ملک شہزاد احمد خان صاحب نے فی اپلیکیشن ایک علاق جرمانہ کیا تھا پنجاب حکومت کو اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بہترین ججز میں سے ایک بہترین جج ملک اجازہ سے اچھا اب دونوں طرف سے نونلیگ کو نقصان ہیں دونوں طرف سے اگر نونلیگ یہ کہتی ہے کہ چناب یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے ریلیف دلوایا ہے بیسی گلی بشربی بی بی کو تو بڑی خطرنات بات ہے نونلیگ کے لیے اس کا مطلب ہے بس پردہ پھر کچھ چیزیں چل رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا گیا ٹھیک ہے آپ بینے دے دیں اگر نونلیگ کے نیریٹیو پہ میں جاؤں جس سے میں اتفاق نہیں کرتا میریٹ پہ یہ فیصلہ آیا ہے اور اگر دوسری بات نونلیگ کی مان لی جائے جو انہوں نے کمپین چلوائی ہے امراندار ججز یہ امران خان کے ہامی ججز ہیں ہاں مطلب یہ میں ڈھٹائی دے کے حران ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جو کچھ گھنٹے پہلے تک لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ سب چین لکھ رہا ہے راوی اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گالی کوئی نہیں وہ پھر فوراً امراندار لکھنے پر مجبور ہو گئے دیکھیں میں اس میں تو آپ کا اشارہ ہمارے دوست ہمارے بھائی حسن عیوب صاحب کی طرف ہے مطلب وہ ہیں یا ان سمیت کپی سارے لوگ ہیں نہیں نہیں میں بات دیکھیں راوی کے رائٹس ان کے باس ہیں میں یہ بات کہا چکا ہوں کہ حسینہ واجد دو بج کے 30 میٹ پر فرار ہوئی ملک سے اور ایک بج کے 14 میٹ پر اس کا راوی چینی چینل لکھ رہا تھا تو راوی کی جو نوکری ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے راوی کی جو ترجمان ہے نا اس کی نوکری ہوتی ہے اور اس نے اپنی نوکری کرنی ہے اب مجھے بتائیں اگر راوی کا ترجمان یہ کہا کہ راوی پرشان ہے تو پھر گیم ہی ختم ہو گئی اس نے اپنی نوکری کرنی ہے راوی کے ترجمان نے اس نے یہی کہنا ہے اس نے راوی کو اس نے دیکھا ہے نہیں دیکھا سنا ہے نہیں سنا ہے پوچھا ہے نہیں انہیں یہی کہنا ہے راوی چینی چینل لکھ رہا ہے ٹھیک ہے کونفیڈنس تو میہ صاحب کو یہی دیا گیا تھا نا کہ میہ صاحب قدم پڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں پھر میہ صاحب نے قدم پڑھا ہے تو پھر دس سال بعد پاکستان بابسی ہوئی تھی ڈیل کر کے یہاں سے بھاگے تھے یہ مرواتیں ہیں یہ جو ترجمان ہوتے ہیں نا ظاہر ہے وہ اپنی نوکری کر رہے ہوتے ہیں نا لیکن جو راوی ہوتا ہے نا وہ اپنے ترجمان کی بات سن سن کے اسے بھی لگنے لگ جاتا ہے کہ سب اچھا ہے باہر ایسا نہیں ہوتا تو پہلے آگر ہی میں موقع مان لوں پنجاب حکمات کا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ عریف تلوایا ہے تو یہ تو بڑی خطرنات بات انہوں لکھ لی اگر میں تو دوسرا پہنیاں مان لوں تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں کہ ججز اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں ملک اجازہ سے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے اور ملک اجازہ سے وہ جا جائے جس کے لئے ریفرنس دائر کیا تھا ملک شزاہ صاحب نے اڑا دیا تھا وہ ریفرنس لہٰذا چین ہی چین نہیں ہے نو مئی جس امارت کے گرد گھومتا ہے اس امارت کا ماسٹر مائنڈ جس کو قرار دیا جاتا تھا اور جس کی بیوی کو ایک بات کی تھی آپ سے بھی میں یہ پوچھ لیتا ہوں یہ مونیب فاروق صاحب نے یہ کہا ہم پچھلے اچھا پہلے بیان یہ کیا بنایا جاتا تھا کہ بشتہ بی بی جو ہیں وہ آہ ان کونٹیکٹ ہیں جنرل فیس یہ بیان یہ بنایا جاتا تھا اب عمران خان تو پانچ اگاس کو گرفتار ہو گئے تھے بشتہ بی بی تو کئی ماباد گرفتار ہوئی ایک سمین کہ عمران خان سے اگر یہ بات مان لی جائے کہ جنرل فیس کا ڈیریکٹ انڈریکٹ رابطہ تھا وہ تو بہت کم ڈیوریشن کے لیے ہوگا نا اصل تو ان کا رابطہ ہوگا جنرل فیس کے ساتھ بشتہ بی بی کے ساتھ جنرل فیس کا بشتہ بی بی سے رابطہ ہوگا اور یہ بیانیوں بھی بنایا جاتا تھا کہ وہ جی بشتہ بی بی کو انفرمیشن دیتے تھے جنرل فیس یہ گھٹی الزام لگتا تھا اور بشتہ بی بی عمران خان کو بتاتی تھی وہ ہی ہوتا تھا تو عمران خان کہتا تھا یار یہ تو بڑی روحانی شخصیت ہے جو کہتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے یہ بیانیوں بنایا جاتا تھا اگر بشتہ بی بی کا رابطہ عمران خان جنرل فیس کا رابطہ عمران خان سے زیادہ بشتہ بی بی سے تھا اور جنرل فیس مرگزی کردار ہے نو بھئی کے تو پھر ظاہر ہے انہوں نے بشتہ بی 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 اس میں انفرال ہوں گی نا تو وہ جو ثبوت بائیس ویلٹ رالے کے اوپر آنے ہیں اتنی ثبوت نکل آئے ہیں جنرل فیس سے بشتہ بی بی اور عمران خان کے ساتھ تعلق ان میں سے چار بے پر دکھا دیتے ہیں نا ایٹی سی کے جج کو بھی دکھا دیتے ہیں موقع تھا اچھا موقع تھا تو کہاں ہیں وہ ثبوت مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے چودری صاحب عمران خان کے اوپر نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کے الزام جھوٹا تھا جھوٹا تھا جھوٹا تھا آپ اس پر جو مرضی بیانیاں بنا لیں پوری قوم جانتی ہے پورا پاکستان جانتا ہے کہ عمران خان پر نو مئی کے الزام جھوٹا ہے آج تک کل چیز یار دو دو ٹکے کے بندوں نے آگے کہا ہم نے جی وہ آن میٹنگ میں تھے یہ وہ 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 جب وہ پی ٹی آئی انہوں نے چھوڑ دی یا چھوڑوا دی گئی یا ان کو عوضہ دے دیا کہ انہوں نے آکے بیان دے دیا پھر ایسے ایسے اس میں بھونڈے قسم کی انہوں نے کیا ہے کہ یار یہ چیزیں جب آئیں گی نا بڑی عدالتوں میں ہیں اور اگر قاضی صاحب نہ ہوئے ان کا وہ تماشا لگنا ہے وہ تماشا لگنا ہے کہ پوری دنیا ان کے تماشا دیکھیں گی کہ مثلا چھوڑی صاحب آپ بھی کئی بار بنی گالا بھی گئے آپ کئی بار زمان پارک بھی گئے آپ نے دیکھا ہم بھی جاتے رہے سر عمران خان کے گیٹ کے اندر جب تک عمران خان کی ٹیم کا ذمہ دار بندے کی اپروول نہیں آگئی کوئی بندہ انٹر نہیں ہو سکتا تھا اور پی ٹی آئی کے لیڈرز انٹر نہیں ہو سکتے تھے سر جن کے اپروول نہیں ہو دیتی میڈیا کے لوگ صرف وہ ہی جا سکتے تھے جن کا نام اندر سے اپروول گیا تھا اب یہ بیانیاں بنانا کہ عمران خان میٹنگ کر رہا تھا اور وہاں پولیس والا جو ہے وہ سن رہا تھا یا ایک بیانیاں بنایا گیا کہ عمران خان جب رونگ مارچ لے کے آ رہے تھے تو چکری یا پتہ نہیں کہیں پہ وہ ایک ریسٹ ایریا میں کھڑے تھے وہاں پہ عمران خان اور اس کی لیڈرشپ میٹنگ کر رہی تھے اور ایک پولیس والا تھانے دار جو ہے نا وہ وہاں سن رہا تھے یار کوئی مطلب یہ ابھی تک ہمارے ادارے اور شریف خاندان یہ ایٹیز سے نہیں نکل رہے ان کو ابھی بھی لگتے کہ وہ ایٹیز والا لوگ پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے لوگوں کے شہور کے لیول کچھ اور پہنچ گیا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے وہ اور دور تھا بلکہ میں آج کام پڑھا تھا بڑی اچھی ایک پوز تھی کہ بھئی جب آپ چار پانچ خبارات چھپتے تھے کنٹرول ہوتا تھا تب بھی چیزیں لوگوں کو پتہ دیں آپ تو پھر سوشل میڈیا کا دور ہے میڈیا کنٹرول ہے صدی اللہ صاحب میں نے گفتگو آگے پڑھا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اس پہ پھر اس کے کیا امپیکٹس آپ سمجھتے ہیں ہوں گے جو گشرا بی بی سمطلق حاصل ہے دیکھیں اس تو اتنا عدالتی کیسز نہیں نیریٹیو میٹر کر رہے ہیں بیانی ہے میٹر کر رہے ہیں ہم نے اینڈیو میں ایک ورکشاپ کی تھی اس میں میں یہ پڑھایا گیا تھا کہ فیکس میٹر نہیں کرتے پرسیپشن میٹر کرتی ہے پرسیپشن کیا ہے گو کہ فیکس بھی وہی ہے پرسیپشن یہی ہے کہ نو مئی کے قیسوں میں عمران خان کا دور دور تک پرسکیوشن ثابت نہیں کر سکی کوئی تعلق ٹھیک ہے تو یہ پرسیپشن بہت خطرناک ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور نو لی کے لیے دیکھیں اصل پرشان نو لی کیا ہے دیکھیں میان صاحب کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے شکوا کیا ہے میان صاحب کہتے ہیں کہ یار مجھے عمران خان ختم چاہیے مجھے عمران خان نہیں نظر آنا چاہیے میں نے اس کا نام نہیں سننا اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا اب میان صاحب کے اگر یہ خواہش کریں کہ خدا نہ خواست ہے عمران خان کو جو اب خدشات بھی علیم خان صاحب نے کہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا عمران خان ایک ریالیٹی ہے اس وقت پورے پاکستان میں اگر ایک کوئی لیڈر پاکستان کو جوڑ سکتا ہے اس کا نام عمران خان ہے چاروں صوبوں میں وہ ہے وفاق میں وہ ہے جی بی میں وہ ہے اے جی کے میں وہ ہے پورے پاکستان کے گلی کچوں محلوں میں دیاتوں میں ہر جگہ عمران خان ہے اوورسیز پاکستان یہ اس کے ساتھ ہے انٹرنیشنل اس کی سے ہے میں نے ساکر بشیر صاحب کے ساتھ کل ایک ویلوگ کیا ہے ہائی کورٹ سے اس میں میں نے بتایا اور میں آپ کو یہ بات جو بتا رہا ہوں آپ اس بات کو سنبھال کے رکھ لیں سال بعد دو سال بعد تین سال بعد کوئی کتاب لکھے گا اور یہ بات اس میں آئے گی جب عمران خان اپنے ٹوٹرے کے اوپر موڈی کو بار بار ہٹلر کہہ رہے تھے نا تین ملکوں کے صفیر گئے تھے اس وقت کیارمی چیف کے پاس مربانی کریں ایک امریکہ اور ایک یوکے کا صفیر اور تین سال مجھے ملک نہیں یاد تین ملکوں کے صفیر گئے تھے اور انہوں نے جا گیا تھا اپنے پرائمیسٹر کو گئے مربانی کریں یہ وہ انڈیا ایک ملک ہے اس کے پرائمیسٹر سے آپ نے کل کوئی ڈیل کرنا ہے آپ جو ہے اس کو ہٹلر اور یہ ساری چیزیں اتنا امپیکٹ تھا عمران خان کے ٹوٹر کا سر اس وقت عمران خان کو ٹوٹر تو خیف کیسہ پرینہ ہو گیا اور اس کے اوپر آپ نے گھتگو جو ہے ٹوٹر کی اوپر سونی لی ہے نسر جویسٹر سے پہلے نسر جویسٹر صاحب کسیل کے ساتھ بہت شکریہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا